بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سکھ لیے فضاللہ نے ان کی توبہ خبول فرمالی میشہ کوئی بہت توبہ خبول کرنے والا مہربان ہے اب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے سے خبول بھی حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد تین سو برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت دعوت علیہ السلام کے خوف علیہ السلام سے زمین پر گرے اور اگر تمام انسانوں اور حضرت دعوت علیہ السلام کو آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوگی بعض روایت میں ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھ کر دعا مانگی آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمکا و تعالی جدو کا لا الہ الا انت ذلند نفسی فقفر لی انہو لا یخفر ضرور الا انت یعنی اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری مدرگی بہت ہی بلند ہے مرتبہ ہے اور تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے اور ایک روایت میں آیا کہ آپ نے یہ دعا بھی پڑھی اے میر ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مرفون ہے کہ جب آدم علیہ السلام پر کتابِ اللہ علیہ ہوا یعنی آپ کو زمین پر اتارا گیا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے نہ کہاں اس پریشنی کی عالم میں یاد آیا کہ وقتِ پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہِ الٰہی میں وہ مرتبہ کسی کو محفصر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نامِ افدس کے ساتھ بنا کر عشق پر تحرید فرمایا یہ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد جب اپنی دعا خبور کے دعا کر رہتے ہیں تو اس وقت کی باتیں لہذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفوسنا کے ساتھ یہ ارز کیا کہ اسعالک بحق محمد ان تقفر لی اور حضرت ابن منظر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے روایت میں یہ کلمات بھی ہیں کہ اللہم انی اسعالک بجاہ محمد عبدک و کرامتہ علیکہ و ان تقفر لی خطیئتی یعنی اے اللہ تیرے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہو مرتبے کے طفیر میں اور ان کی بذلومی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تُو میرے گناہ کو بخش دے یہ دعا کرتے ہیں اب تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ خبول خوبی اسی آیت کے سلسلے میں حضرور بیان میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا بحق بحق محمد انتغفر لی اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیر بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اللہ علیہ وسلم کے طفیر بخش دے آدم علیہ السلام نے ارز کیا لما خلقنی ونفخت فیه بفر روح فتحت عینی خرعائے 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 تو علی سیخ العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلنت انہو اکرم الخرق علیہ کا حتی خرنت اسمہ بیشمی کا اے اللہ جب تُو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ہو کی تو میں نے آنکھ خور کر عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ تیرے ہاں تمام مخلوق سے برقصیدہ یعنی بزروں ہیں کہ ان کے اس میں گرامی کے ساتھ تیرہ نام لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم نعم ایسے ہی ہے باعث کے نزدیک کلمات سے وہ کلمات مراد ہے کہ جو آدم علیہ السلام بحیر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا ربی علم تخلونی ترم تخلقنی بیدک من غیر واسطت کیا تُو نے مجھے بلا واسطہ پیدا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے پھر کہا یا ربی علم تسکنی جنت کا کیا تُو نے مجھے اپنے بحیش پہ نہیں ٹھایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پھر کہا یا ربی علم تسکنی رحمتکا 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 اللہ کیا تیرے غذب سے تیری رحمت سکت نہیں کر گئی اللہ نے فرمایا ہاں پھر کہا یا ربی علم تسکنی رحمتکا اور اپنے کیے کہ معافی مانگ لوں پھر تو مجھے بحیش میں جانے دے گا یعنی جنت میں جانے دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور ایسا ہی ہوگا خلاصہ یہ کہ کلمات سے وہ مناجات جو بندہ رب سے کرتا ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام نے معاصیت سے توبہ کر کے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی خطا و سبق عوض پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف وجو کیا جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور معروضہ کیا اے میرے پروردگار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو مجھے بغز دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو ابھی تو وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب تو نہیں جب مجھے اپنے دست خدرت سے پیدا کیا اور اپنی روح خاص مجھ میں بھوگی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ خواہ میں اج پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکا ہوا پایا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام مبارک کے ساتھ انہی کا نام پاک ملایا ہے جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے پسند و محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم سچ کہتے ہو بے شک وہ ساری مخلوق میں میرے پاس سب سے زیادہ مرکترین ہے تم ان کے وسیلے سے دعا کرو میں ضرور تم کی مغفرت میں تم کو مغفرت عطا کروں گا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ مقبولانِ بارگاہِ الہی کی وسیلے سے بحق فلان بحق بجاہ فلان کہتے دعا مانگنی جائز ہے اور حضرت عالم علیہ السلام کی سنت ہے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جو میری ہدایت کا پیروکار ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کوئی مام ہدایت کے یقین لفظ عمان چھت شرطیہ یہاں سے اولادِ آدم علیہ السلام سے حکم فرمایا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے جو کتابیں انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے موجزات ظاہر کیے جائیں گے دلائر بیان فرمایا جائیں گے راہِ حب واضح کر دی جائیں گی آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے آپ پر خورائیں کریم بھی ناظر فرمایا جائے گا جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابداری کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی دنیا کے کھو جانے پر کوئی غم ہوگا سورہ تہا میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے نہ بدبخت نہ بنصیب مگر میری یاد سے مو موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھپن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تقضیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ہوا و حضرت آدم علیہ السلام بہشت کی نعمتوں کے چھن جانے سے دو سو سال روتے رہے چالیس رنس نہ کچھ کھایا نہ پیا اور سو سال آدم بی بی ہوا کے خریب نہ گئے پھر دعوت اچھا ایک بیوائیت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین کو اتنے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اچھا تین سو اگر زمین کے آنسو ذکر یہ ذکر ہو گیا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر مرانا روم کیا فرماتے نہیں چون خدا خواہد کے بایاری کند مین مارا جانب زاری کند اے خنک چشمے کے آنگری آئے اوڈ اے ہمایوں دل کے آنگری آنے اوڈ آخر ہرگز با آخر خندائیت مرد آخر بھی مبارک بندائیت باش چون دو لابنالا چشم تر تاز تاز سہنے جان پر ہوئے اتفدر جب اللہ تعالیٰ سے یاری کا ارادہ کرتا ہے تو ہماری طبیعت میں ذاری کا میلان پیدا فرما دیتا ہے وہ آنکھ خشکشمت ہے جو گریہ کرتی ہے یعنی آنکھ سے آنسو بہنے کو یعنی رونے کو گریہ وہ آنکھ خشکشمت ہے جو گریہ کرتی ہے وہ دل مبارک ہے جو اس کے دل میں ہے انجام بکار خوشی حاصل ہوتی ہی ہے بے خبر انجام پر نظر رکھنے والا شخص مبارک ہے جب یہ معمولی خطا والے کا کام ہے تو گناہوں میں غرف ہوا غرف ہو اسے کیسے کرنا چاہیے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائی کے ایک مرد نے بکری کے سامنے اس کا بچہ جبا کیا تو فوراں ہی اس کا ہاتھ سو گیا ابھی اس حال میں بیٹھا ہی تھا کہ چڑیا کا بچہ گھنسلے سے گر کر نیچے آ پڑا بچے کی ماں بچے کے ادھر گرد گھومتی پھر رہی تھی اس مرد نے اٹھ کر بچے کے گھنسلے میں اسے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو تندرس کر دیا اس سے نتیجہ نکلا کہ نیکی کرنے سے خطائے معاف ہو جاتے ہیں اب اسی آیت کے زمن میں صبح اے کرام فرماتے ہیں کہ کیونکہ آدم علیہ السلام اپنے نورِ ایمان سے بہت زیادہ باقور تھے کہ وہ ظالم لی لفظی ہیں یعنی اپنی ظلم اپنی جان پر انہوں نے ظلم کیا تھا یعنی ان سے گناہ سردد ہوا تھا انہوں نے محبت کا دانہ کھایا اور محنت وہ مضموت کے جان میں پھنسے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی کوئی انداد نہ کی جس کی وجہ سے بشیریت کی پستی میں جا گئے اور وہ سعادتِ ذلیہ کے جس کی استعداد رکھتے تھے جس کی صلاحیت رکھتے تھے وہ بھی چھنی گئی اس کے بعد اصلی مقام تک نہ پہنچ سکے آخر اللہ تعالیٰ سے پریاد کی اور کہا اور اس کی یہی حکمتی کہ وہ مسترم ہو کر پیچر ہو کر اپنے مالک کو یاد کریں پھر وہ اسے اس طرف دیکھ کر جواب دے اور صادقہ انعیات کے تفر لطف فرمائے اور اپنی رحمت کی بارد پر سائے یعنی توبہ پھول فرمائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے وَالَّذِينَ کَفرُ مَكَتْعُ بِعَيَاتِنَ اللَّئِكَ اصحابُنَّارِهُمْ فِیهَا قَالِدُونَ امام ابن جریف اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہان اچھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے کپر کیا اور ہماری آیتوں پر جبڑایا وہی جہانمی لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ اس پر رہیں گے اس زیبن میں حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہانمی ہیں انہیں تو جہانم میں نہ موت آئے گی نہ ہی خوشگوار زندگی ملے گی ہاں جن معاہد متبعہ سنت لوگوں کو ان کے بعض خطاؤں پر جہانم میں ڈالا جائے گا یہ جب کر پویلے ہو جا ہو کر مر جائیں گے پھر شفاعت کی وجہ سے نکال ملے جائیں گے سبھا سنت لوگی یا بنی سوائی نشکر نعمت یا گتیا نعمت علیکم وَوْفُو بِعَهْدِ اسرائیل کو امان لانے کا حکم دینے کی وجہ یہ ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کے جماعت سے حضور علیہ السلام نے دریاد کیا کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یاقب کا نام تھا وہ سب خسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے حضور علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو گوا رہے اسرائیل کے لفظی مانا اے اللہ تو گوا رہے اسرائیل کے لفظی مانا عبداللہ کے ہیں ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو خضرت کاملہ کی بڑی نشانیاں تھی مثلا پتھر سے نہروں کو جاری کرنا من و سلوہ اتارنا یہ من و سلوہ کا ذکر آگے آئے گا قرآن کریم میں کہ جو بنی اسرائیل ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے بلے کہ جب تم نبی ہے تو پھر ہم کیوں ہے بغیر محنت کی ہے بغیر کیوں کرے اللہ تعالیٰ آسمان سے رسکوں نہیں دیتا تو ان کے لئے آسمان سے جنت سے جو ہے ان کی نزہ آتی تھی تو اس کا نام تھا من و سلوہ جو اللہ تعالیٰ جنت سے جو ہے ان کے لئے بھیجتا تھا فیرونیوں سے آزاد کرنا انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو محبوس کرنا یعنی پھیجنا ان کو اتارنا نازل فرمانا ان میں سرطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ کیونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاف تو اب نبوت حضرت عبراہیم کے بعد حضرت اسحاف کے اولاد میں چلے گئے حضرت اسحاف کے بیٹے حضرت یاکو جن کا نام اسرائیل تھا تو وہاں سے بنی اسرائیل اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بنی اسرائیل کی اولاد ہے تو یہ یہ نتنے پیغمبر آئے حضرت عبراہیم سے لے کے پھر حضرت عیسیٰ تک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے یہ پورے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہے پھر حضرت اسماعیل کے بعد میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کیونکہ نبوت جو ہے وہ پوری بنی اسرائیل میں تھی حتیٰ کہ آخری نبی جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے لے گئے اچھا رسولوں کا موئن سلطنت اور بادشاہی اتافرنا وغیرہ ان کو ہدایت دی جاتی ہے میرے وعدوں کو پورا کرو یعنی میں نے جو آہد تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے اور ان پر میری کتاب پرانے کریم نازل ہو تو تم اس پر اور آپ کی ذات پر ایمان دانا وہ تمہارے بوجھ ہلکہ کریں گے وہ تمہارے بوجھ ہلکہ کریں گے اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے اور تمہارے توب اتار دیں گے اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے متبادن یعنی اس کے بدلے میں ایک آسان دین دوں گا اور اندوسرے مخام پر بیان کیا گیا وَخَالَ اللَّهِ اِنِّي مَعَاكُمْ لَئِنَا خَانْتُمْ یعنی اگر تم نمازوں کو خائم کروگے زکاة دیتے رہوگے میرے رسولوں کی ہدایت مانتے رہوگے مجھے اچھا خرضہ دیتے رہوگے تو میں تمہاری برائیاں دور کروں گا کئی مرتبہ اللہ تعالی یہ الفاظ استعمال کیا پرانے کریمے کے اچھا خرضہ اللہ کو دو گا تو کیا اللہ بھی خرضہ لیتا کیا پران کا لفظہ تو سمجھنا ضروری ہے مدد کہ آپ جو اللہ کے بدلوں کے لیے جو دیکیاں کرتے ہیں جو ان کی بھلائی کرتے ہیں وہ درستہ مل خرضہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ کی مخروب کے لیے اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی مخروب کے ساتھ جو ہندردی جو سنوک مالی بدل جو بھی حیثیت سے آپ کرتے ہیں وہ آپ کا خرض ہے اللہ تعالیٰ پر اب پھر خرضہ حسنا ہے یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو عدا بھی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ جب عدا کرے گا تو وہ کتنا دونہ ہوگا وہ ہمارے حساب ہمارے گمان سے بھی پرے تو اسی لیے جو حقوق اللہ ہے وہ خرضہ حسنا نہیں ہے جو حقوق العباد ہے وہ خرضہ حسنا ہے سبحانہ حقوق اللہ خرضہ حسنا نہیں ہے وہ آپ کے حکم ہے آپ کے ڈیوٹی ہے آپ کو نہیں کریں گے تو آپ کے پر گناہ وگر خرضہ حسنا اس لیے کہ خرض دینا خرض نہیں دینے والا مجرم نہیں ہوتا آپ کے پر کوئی اگر خرض نہیں دیئے تو کوئی آپ کو گناہ کا مرتبہ نہیں کرتا وگر دیئے تو آپ کا احسانمت بداتا ہوں نے اب جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کو خرضہ دو تو پھر یہ کونسا خرضے کی بات کرنا کہ تم میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر میرے رسولوں کی ہدایت اچھا خرضہ دو میں تمہاری برائیان دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اتنا بڑا عظیم الشان بیغمبر پر پیدا کر دوں گا جس کی تعبیداری تمام مخلوق پر فرض ہوگی اور ان کی تعبیداروں کو بخشوں گا انہیں جنت میں داخل کروں گا اور دوبرا عجر دوں گا حضرت امام راضی نے اپنے تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام سے آپ کی بابت پیش بوئی نقل کی ہے یعنی ادنی کو تمام بہت سب توقریباً انبیاء علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پیشنگ ہوئی کی گئی تھی کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا ایک جگہ پر آنے پاک میں ذکر جہدت ایسا علیہ السلام کا آپ کے نام کے ساتھ اعلان ہے کہ میرے والے ایک نبی آئیں گا جن کا نام احمد ہوگا سورہ سب کی آیات میں ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے آپ فرماتے کے لئے ان کے کتابوں میں بھی ان کے پاس بھی یہ حوارے موجود تھے کہ انہیں یہ کریم علیہ السلام کی بیشت ہوگی اور آپ تصریف لائیں گے اور آگے چل کے جو ہے آدھم ایسا علیہ السلام کو غیرہ میں اس کا ذکر آئے گا کہ جس طریقے سے ہم جانے سلام سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بعدہ لیا تھا ان سے جو ہے اس کو بیسا علیہ السلام کہتے ہیں ان سے ایک آہد لیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے آپ کو کچھ کے لئے ان کے پاس بھی مجانے پیار زمان نیزے آہدھم نیزے نیزے مجانے پیار زمان اور ان باتوں سے دو مسئلے سانے آئے وہ یہ ہے کہ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ بحشت اوپر کی جانب ہے یعنی جنت اوپر کی جانب سے احبت امینہاں سے ثابت ہو رہا ہے جو ہدایت کے مطبع ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کوئی غمگین ہوں گے دو دخ کا اضافت دائمی ہے اور کفار اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کافر کے بغیر اور کوئی اس میں ہمیشہ نہیں ٹہلے گا کافر کے بغیر اس میں ہمیشہ کوئی نیٹ کرے گا لیکن یہ کہ اس کی تصدیق ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ ربی اللہ علیہ السلام فرمائے کہ جو ایک مرتبہ جو لا الہ الا اللہ کہا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اب کس طرح داخل کیا جائے گا جیسے ابھی اس کی پہلے کی آیت میں آپ کے طرح جو نہ دیکھے یعنی تفسیر میں کہ ان کو عذاب دیا جائے گا ان کو خطی کر دیا جائے گا پھر ان کو جلدہ کر کے ان کو ان کے شفاعت کی جائے گی چونکہ نبی اب پاک کا خوال ہے وہ خوال الہ الا اللہ کہ جب منا ہے اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرز اس کے بارے میں امام خازیہ اعظر مالکی رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک کہ جو شفاعت کی حدیث ہے تو تقریباً آدھ اس کے کتاب میں یہ ہے کہ تین مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنا سر بارگاہ ہے پھر الہی میں رکھ دیں گے جھکا دیں گے سر زمین پھر رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنا سر اٹھا اس سے پہلے بھی میں اس کی ذکر کیا تھا تین مرتبہ کا ذکر ہے کہ تین مرتبہ آپ سر رکھیں گے اب اللہ تعالیٰ تین مرتبہ فرما اعرفار آسکیا محمد کہ اپنا سر اٹھائیے اعظر مالکی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک حدیث پہنچی ہے اس میں یہ ہے کہ چوتھی مرتبہ بھی رکھیں گے تو جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب تمہارا کون ہے محمد یعنی آپ کے جو تھے وہ تو آپ نکال لئے انگوں سے اب آپ کا کون ہے تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا گا ہے اللہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ گیا تو اس کو بھی بخشتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا گیا اندر میری عزت کی خزمیہ محمد یہ تمہارے سے متعلق مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ تمہارے سے متعلق نہیں ہے کیوں کہ اس میں محمد ہے رسول اللہ نہیں ہے مگر میں آج تم کو ہر حالت میں خوش رکھوں گا لہذا آج ان کی بھی بخشش ہے سبحانہ وتعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ اچھا اس کے اوپر شرف و بزلگی اتباع ہدایت میں ہے کلی آپ کے جو عالم صاحب تخلی کرے تھے کہ اتباع من اتباع یعنی جو قرآن کی آئے جو لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میری اتباع میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سے میرے میرے سے معبت کے نہ ہے تو میرے رسول کی اتباع ہوگی تو اسی سلچلے میں حضرت شیخ سعید احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع کیا چیز ہوتی ہے سگے اصحابِ کحف روز چند پینے کان گریفت مردم شد اصحابِ کحف کے لیے نیکیوں کا دامن اصحابِ کحف کے لیے نیکیوں کا دامن پکڑا ان کے صحبت میں رہا تو مرد بن گیا مومین اگر اتاعت کرے گا تو بحش پہ داخل ہوگا اگر نافرمانی کرے گا تو دوزق میں جائے گا تاجب ہے کہ جمادات اور دیگر مکلف چیزیں ہیں یعنی پتھر وغیرہ جمادات ہیں جو پتھر پتھر مٹھی وغیرہ تو اللہ تعالیٰ کی خوف سے خائف رہتی ہیں اور ان کے حقوق کی پابندی کرتی ہیں لیکن مکلف بندے عموم و قفلت میں رہتے ہیں یعنی مکلف اس کے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری دیا لی گئی جس کے اوپر کوئی تکلیف یعنی ان کے اوپر کوئی بوز دال آ جائے ولی وہ لوگ ہمیشہ قفلت میں رہتے ہیں حضرت مالنگ بن دینا رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرا ایک لڑکے کے پاس اچھا شاید یہی ہے حدیث ایک لڑکے کے پاس سے گزر ہوا جو مٹھی سے کھیل رہا تھا کبھی ہستا اور کبھی روتا تھا میرا ارادہ ہوا کہ اسے سلام علیکم کہوں لیکن نفس نے تکبر دلا کر روکا تو اتنا بڑا تیرے لیے چھوٹے سے بچے کو سلام کرنا دوس نہیں میں نے کہا اے نفس تجھے معلوم نہیں کہ نبی اکر اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کو سلام علیکم فرما دے تھے میں نے لڑکے کو کہا السلام علیکم لڑکے نے کہا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا مالک بن دینا میں نے اسے کہا کہ تُو نے مجھے کیسے پیچھان لیا حالانکہ اس سے خبر تُو نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں اس نے کہا کہ آپ کی اور میری روح کی روزے میں خوشی صاحب ملافات ہوئی تو میرا اور آپ کا ایک دوسرے سے اللہ تعالی نے تعریف کر آیا میں نے کہا بیٹے بتائیے اخل اور نفس میں کیا فرق ہے اس نے کہا تیرے نفس نے تو سلام علیکم سے روکا لیکن تیرے اخل نے تجھے اس انعائز سے سرپرازی ہوشی ہے میں نے کہا پھر مٹی سے کیوں کھر رہا ہے جواب دیا اس لیے کہ ہم اس سے پیدا ہوئے اور اسی میں دفن ہوں گے میں نے کہا کبھی روتے اور کبھی ہستے ہو اس کی کیا وجہ ہے اس نے کہا جب اللہ تعالی کا عذاب یاد کرتا ہوں تو رہنے رونے لگ جاتا ہوں اور جب اللہ تعالی کی رحمت یاد آ جاتی ہے تو ہستے لگ جاتا ہوں میں نے کہا بچے تو تو گناہوں سے پاک ہے پھر رونے کا کیا معنی ہے اس نے کہا میں نے اپنی امی جان کو آگ جلا دے دیکھا کہ وہ آگ میں پہلے چھوٹے لگیں ڈالتی تھی باپ میں بڑی سباہ اللہ انہیں تم چھوٹے ہیں تم کیوں کو نہ وہاں سے ٹر رہے تو انہوں نے جواب دیا میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ انہوں نے آگ میں پہلے چھوٹی لگی آنزاد نہیں تھی تو اس خوف سے کہ بھئی کہ جنت میں یہ رہے تو انظر میں جہنم میں یہ رہے کہ پہلے ہم چھوٹوں کو دالا جائے گا کیا اس پہ مولانا روم فرماتے ہیں سفل ایک روزہ ہمیں داند تری کہ بھگی رہے امتہ رسد دایا شفیر تو نمی دانی کے دانا رائے گا کم دہد بے گریے شیرو رائے گا گفت فل یکگو کسیر انگوشدار تا بریدت شیرفل کردگار چھوٹا بچہ یہ جانتا ہے کہ روں گا تو ماں دود دے گی چھوٹا بچہ یہ جانتا ہے کہ روں گا تو ماں دود دے گی تو نہیں جانتا کہ دانا ضائع ہو رہا ہے اور بچہ جانتا ہے کہ رونے سے دود ملے گا تو نہیں جانتا ہے کہ دانا ضائع ہو رہا ہے اور بچہ جانتا ہے کہ رونے سے دود ملے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ رو تاکہ فضل الہی کی بارش ہو اس کے اوپر ایک واقعہ حضرت مولانا رنگ کا میں ایک پڑھا تھا یاد آگیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لئے کیسے کیسے اسباب بنتے ہیں کہ ایک فقیر تھے وہ وقت آخر آگیا ان کا تو ان کے اوپر چار سو دینار کا خردہ تھا جب آخر وقت آگیا کہ کل لوگ بلے کہ ان کے حالت بالکل وغیرے کسی لوگ بھی یہ نبے کہہ سکتے ہیں تو خردہ دار آگئے خردہ دار آگئے بیٹھ گئے بیٹھ کے بولے کہ بھئے آپ اللہ کے دوست ہیں ماں کو انہیں ایک ادمی سمت کے خردہ دیا تھے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری سے آپ کی موت ہو جائے گی تو ہمارا خردہ کیسا ٹوبا کے مر سکتے ہیں تو انہوں نے کہ بیٹھو انشاءاللہ اللہ ادا کر دے گا ظاہر میں کوئی شورت نہیں تھی تو خود رنگ میں باہر سے ایک لڑکا آواز دیا کہ بھئے حلوہ بیشنے کے لئے وہ آواز دیا کہ بھئے حلوہ ہے میرے پاس خریدو آپ کو لڑکے گندر بلا لیے بلا کے بھلے کہ بھٹا یہ حلوہ کتنے کہا تو بھلے کہ بھئے یہ حلوہ شعر دینار کا یا کچھ تو بھلے ٹھیک ہے رکھ دو یہاں پہ وہ حلوہ رکھ دیا تو وہ جو خردہ دار تھے جو امان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہ بھلے کہ یہ حلوہ کھا لیا اس کے بعد دھڑکا بھلا کہ میرے پیش ہے تو بھلے دعا کر اور وہ لڑکا رونے لگا بھلا رونے لگا روکے بھلا کہ یہ میرا سب غریب اچھا میں وہ ہوں یہ میرا پورا خمع آپ جہاں ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ اب یہ لگ بھی بھلے کہ حیزت یہ کیا حرکت کرے آپ پہلے ہمارا خردہ اوپر تھی یہ جو خردہ کا حلوہ کھلا دیا اور یہ معصوم بچے کو رولا رہے ہیں تو کافی دن بچہ روتا رہا تو دروادے پہ دستک ہوئی کوئی صحابہ آیا کہ بھلا رئیس نے آپ کو یہ حدیعہ بھیجا تو وہ اتنی پیسے تھے جتنے خرجے کے اور وہ خلوے کے تھے وہ اتنی پیسے تھے جتنے خرجداروں کو دینا تھا اور وہ اس کے اوپر وہ خلوے کی خیمت کے تو آپ پہ لگئے اور وہ خرجہ پھول کے ان کو پکڑ کے بولے کہ حضور یہ ماجہ کیا ہے تو بولے جب میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ارس کیا مولا یہ تیرا بندہ زندگی بہت تیری عبادت میں رہا مولا تیرے کو یاد کرتے رہا اب یہ وقت آخر یہ میرے اوپر خرجہ کا اتنا بڑا پوجھ ہے مولا تم میرے کو اس انظام سے دنیا سے مت اٹھا میرا خرجہ ادا کروا دے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے بندے آج میری رحمت کے لیے آج میری رحمت کی میری بخشش کے لیے لازم ہیں کہ کوئی معصوم بچے کے آنسوں مولا مولا معصوم بچے کے آنسوں سے آج میری رحمت جوش پہ آئیں گی تو کسی لیے میں نے وہ لڑکے کو رولا ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایمان لاؤو اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیف کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے ملکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو میری آیتوں کے میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ سے خوف رکھو اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت اللہ اللہ عدی علیہ بغدادی لکھتے ہیں کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے روسہ اور علماء و یہود کے حق پر نازل ہوئی جو اپنی قوم کے جاہل ہو اس سے ڈکے وصل کر لیتے اور ان پر سالہ نے مقرر کرتے تھے اور انہوں نے پھلوں اور نابمالوں میں اپنے حق موین کر لیا اپنے حق موین کر لیا تھے انہیں اندیشہ ہوا کے طورت میں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی نات و صفت ہے اگر اس کو ظاہر کریں تو خوم حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے گی اور ان کی کچھ پرستش نہ رہے گی یہ تمام منافع جاتے رہیں گے اسی لیے انہوں نے اپنے کتابوں میں تغیر کی اور حضور علیہ السلام کی نات کو بدل ڈالا جب ان لوگوں سے دریاء جب ان سے لوگ دریاء کرتے کہ طورت میں حضور علیہ السلام کی کیا اصاف مذکور ہیں تو وہ چھپا لیتے ہیں اور ہرگز نہ بتاتے اس پر یعیت نازل ہوئی ہے موسیقی قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ وہ تمہارے طورت کی بھی تزدید کرتا ہے کیونکہ یہ اسی کے موافع نازل ہوا ہے کہ جس طرح تمہاری کتاب ہیں کتاب میں اس کا ذکر ہے اندر دالیکم موسیقی خلیمہ مآکم سے اس لیے مقید کیا گیا تاکہ حکم کی فرما برداری کے وجود کی تاقید ہو جائے اس کے واجب ہونے کے اوپر اس کے پر تلیل ہو جائے کیونکہ جس پر ان کا ایمان ہے اس کا تخاذہ یہ ہے کہ دوشہ اس کی تزدیق کریں اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے یعنی سب سے پہلے قرآن کے ساتھ تم کافر نہ بنو کیونکہ مختدی کا گناہ پہلے اس پر ہوتا ہے جس نے اس عمل کی بنیاد رکھی مورانا رومی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اے عزیز جو برے تاریخے کی بنیاد رکھتا ہے اس خیال پر کے لوگ بھولے سے بھٹکے ہیں تو تمام گناہوں سے پہلے اس کے نام آمار میں لکھے جائیں گے کیونکہ یہ ان کی اصل ہے اور دوسرے اس کی شاخ ہیں یعنی تم کفر کرنے میں سبخت نہ کرو پہل نہ کرو برائی کے لئے آگے نہ بڑھو برائی کے لئے امام بننے کوشش مت کرو کیونکہ تمہارے عامل تو یوں ہونا چاہیے کہ تم اس کے سب سے پہلے ایمان والے ہو کیونکہ تم اس کی حقیقت اور اس کی شان اپنی کتابوں سے پڑھ سن کر خوب جانتے ہو جیسے تم اپنی اولاد کو جانتے ہو اس سے خواب اس کی بدالت یعنی آگے اس قرآن شریف پہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی جب نبی کریم علیہ صلی اللہ اور قرآن کریم کے تصدیق کی بارے میں جب ان کو توجہ دلایا تو ان آیات سے اس کا ذکر ہے کہ یہ بات کو اتنی تحی تحریک سے جانتے ہو جیسے تم اپنی اولاد کو جانتے ہو اس کے باوجود بھی تم لوگ اس سے انکار کرتے ہو آگئے اس سے خابل اس کی بہت ہاں یہ سور بخرا میں شاید آیت نمبر ہے اس میں یہ آیت آئی گیا کہ جو وسیلے کے اوپر علماء کرام اس آیت کو لے کے آتے تصدیق کے طور پہ وسیلہ ان کی نجدیق جائز ہے اس لیے کہ اس میں یہ ہے کہ تمہارے وسیلے سے دعا کر کے اپنی مرادیں پاتے تھے اور آج جب تم ان کے درمیان میں آگئے تو تم سے کفر کرتے ہیں تمہارا انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے فتح کر کے اللہ تعالی خبر فرمائے بات کو اسی طرف اداعیت ہے کہ اس سے خبر اس کی بدالت تم فتح حاضر کرتے طلب کردے رہے اور اس کے آمد کے منتظر تھے بس آپ اپنی متوقع امید کو ضائع نہ کرو نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ تیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے ان کی تجزیب کرنے والے مدینہ کی یہودی تھے پھر بنو قرائد اور بنو نزید پھر خیبر والے پھر ان کے تابع ہوکر تمام یہود نے تجزیب کی یعنی چھٹلایا وَنَا تشتر بھی آیا تھی یعنی مد خرید مد لے جو سچتے داموں پر اپنے نفسوں کے لیے میری آیات کے بدلے سمن قریضہ یعنی تھوڑا معاوضہ ہے کہ تھوڑا سمن نہ لو اچھا سمن خرید سے دنیوی اور یہ چھوڑ بیٹھے ان کی نظمت دنیوی نعمتیں نہایت خلیل اور بلکل لا شیعہ ہیں عام یہود اپنے احوار علماء کو کھیتوں کے پھروں سے کچھ دیتے تھے اور انہیں ہدایہ بھیجتے اور رشوتیں دیتے تاکہ وہ کتاب کے معنی کی تحریف کریں یعنی اس کے اندر کتاب میں ردو بدل کر دیں اور ایسے آسان مسائل تیار کریں جو بالکل نرم ہوں ان کے لئے آسان ہوں اسی طرح شاہان وقت بھی انہیں بہت کچھ دیتے تاکہ حق کو چھپائیں اور قائمات کی تحریف کر ڈالیں احبار کے معاش کا چونکہ صرف یہی ایک ذریعہ تھا ملک اس میں تحریف کرتے اور پرومو سے رشوت لیتے یا اس کا معاوضہ طلب کرتے انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ ہم حق ظاہر کر دیں گے یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر ایمان لا کر ان کے تعبیداری خمول کریں تو ہماری شان و شوکر اور دنیا اور دولت حال سے نکل رہے اگرچہ تورات میں عام کی صفت اور صدق کا ذکر بھی تھا لیکن محروم رہے اور ہمیشہ کتاب تورت میں تبدیلیاں کرتے رہے قعب بن اشرف نے ایک دن احبار احبار یہود کو کہا کہ تم لوگ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے حق میں کیا جانتے ہو انہوں نے کہا وہ تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ 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 قعب بن اشرف نے کہا تمہارا وہ انام اور صلی اللہ جو مجھ سے ملتا تھا آج سے ختم اگر اس کے خلاف ثابت کر دو تو پھر تمہارا انام اور صلی اللہ بدستوں جاری رہے گا انہوں نے ہمیں بلا سوچے سمجھے جواب دیا ہے ہمیں تھوڑی سی محلت دے دو ہم تورت کو دیکھ کر جواب دیں گے کچھ دیر بعد انہوں نے کعب بن اشرف کو تورا دکھائی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 آتیہ دیا یعنی کس طرح تورت میں تحریف کیے اس کا ذکر ہے کہ آیت کس لئے نازل اس کی وجہ بتا رہی ہے اسی لئے حضرت مولان رحم رحمت اللہ تعالی سمان خلیلہ کی مصد پر کہتے ہیں فرماتے کہ بودر انجیل نام مصطفیٰ آنسر پیغمبر بہر صفا بودر ذکر حنی مشکل او حنی شکل بودر ذکر عز صام عق انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 انجیل گرامی تھا وہ بہر صفا اور سرطاج رسول ہیں آپ کا حلیہ اور شکل مسکور تھی آپ کا کھانا پینا اور روضہ وغیرہ بھی مندرج تھا سرطاج وی وی ایمان موسی ایمان لگا اور دنیا میں تمہ سر وگردانی کر موسیقی سچ کو باطل کے ساتھ نہ ملاو سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاو اور سچی بات کو جان پوچھ کر نہ چھپاؤ نبی کریم علیہ السلام کی اب دیکھیں یہاں بیکبت اچھا موضوع ملاد شریف کی مواقع شہر کا آخری دن ہے انشاءاللہ اس کے طرح سے یہ کہ نبی کریم کی شان کو چھپانا باطل پرستوں کا طریقہ ہے اب یہاں پر خصوصیت کے ساتھ انہوں جو ہے یہ بات بتائے کہ خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ یہود سے بہت محلوب تھے کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی خبائل آباد تھے رات دن ان کا مین سے ملجول تھا اور اس ملجول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک انپڑ آبادی زیادہ تعلیمی یافتہ زیادہ متمدن اور زیادہ نمائے مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسائے سے متاثر ہوا کرتی ہے ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کر دی تو خدرتی بات تھی کہ اب کہ انپڑڈ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیروں ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں ان کے متعلق اور ان کی تعلیم سے متعلق آپ کی کیا راہ ہے چنانچہ یہ سوال مکیہ کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بارہا کیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی بکسرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا جا کر یہی بات پوچھتے تھے بگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی ان کے لئے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے یا انبیاء اور قدب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراب کرنے کے لئے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ نہ سجائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے نہ سیدھی طرح اس کی سجائی مان لینے پر آمادہ تھے ان دونوں راستوں کے دمیان انہوں نے تاریخہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی نہ کوئی وسوٹ وسوٹ سٹال دیتے تھے جو آج یہ بدخیدہ لوگ کر رہے ہیں دیکھیں بھی ان کو یہ تمام شرائط پر پورے اترتے تھے یہ پورے شرائط پر لوگ پورے اترتے تھے بس وضا رہ دے کوئی الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپا کر دیتے تھے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور ترہ ترہ کی الجن میں ڈالنے والے سوالات شیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی خود جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردوں کو بھی اچھا کہ چانے والوں کو بھی اس میں اُلجھانے کی کوشش کریں ان کا یہی روئیہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو اپنے جھوٹے پروپگنڈے اور شریرانہ شبہات ویدرادہ سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو اور حق و باطن کو خلط ملت کر کے دنیا کو دھوکا نہ دو شبہ نبی کریم علیہ السلام مَنْ تَعَلَّمْ عِلْمًا لَا يَبْتَغِ بِهِ وَجَرَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمَهُ إِلَّا يُسِيبَ بِهِ عَرْضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ غُرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمُ الْقِیَامَةَ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس میں رضاِ الٰہی مقصود نہیں محض دنیا مطلوب ہے تو قیامت میں سے بحشت کے بالا خانے نصیب نہیں ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تقوی کرتے ہوئے اپنے علم کا عوض نہ لیا یعنی بدلہ نہ لیا اور نہ ہی وسیعت و نصیت سے کچھ تمہ رکھی یعنی یہ خواہش رکھی کہ میرے لوگ بات سن کے ہدایتیں یعفتہ ہونا میرے کو رہ پر سمجھنا میرے کو مرشد سمجھنا میرے کو عالم سمجھنا میرے کو مبلغ سمجھنا بلکہ اگر ایسی کوئی تمہ نہیں رکھا بلکہ حق کو ظاہر کرنے میں اس حدود کو تکلیب بھی آئی تو صبر سے برداشت کرنے کی تو وہ اس زمرے میں داخل ہوگا جن کو نہ خوف ہے نہ ہو سبحانہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَا يَمْنَعَنَّ عَحَدَكُمْ حَيْبَتُ عَحَدٍ يَنْ يَخُونَ يَخُونَ بِالْحَقِ حَيْسُ الْكَانَ تجھے کسی کی حیبت تجھے کسی کی حیبت حق بات کہنے سے نہ روکے خواہ وہ کیسے ہی ہوں قرآن پاک بھی اس بارے میں فرمایا گیا ہے کہ يُجَاهِدُنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَا رَعِمٌ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور وہ ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈڑتے حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے حق کی حق ہوئی سلمان بن عبد الملک مکہ مکرمہ جا رہا تھا راستے میں مدینہ تیگہ بعد چند روز چند روز خیام پہ زیر ہوا تو لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا آدمی بھی زندہ ہے جسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہو لوگوں نے کہا حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کے خدنت میں کسی کو بھیج کر اپنے ہاں بلایا حضرت ابو حازم تشریف لائے تو خنیفہ سلمان بن عبد الملک نے ان سے کہا کہ اہل مدینہ کے بڑے بڑے لوگ میرے ملنے کے لئے آئے آپ کیوں تشریف نہ لائے آپ نے فرمایا اس سے خبر نہ آپ مجھ سے متعارف ہیں اور نہ ہی میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ میرے کو پیچھانتے تھے نہ میں آپ کو پیچھانتا ہوں سلمان نے ساتھ بیٹے ہوئے محمد بن شہاب زہری کی درد دیکھا تو انہوں نے کہا واقعی شیخ صدق فرماتے ہیں اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا سلمان نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو مکروف سمجھتے ہیں موت سے کراہت کرتا ہے کون انسان موت کو پسند کرتا تو کراہت کرنا مکروف کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو مکروف سمجھتے ہیں ابو حاضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لئے کہ تم نے آخرت کو خراب کر ڈالا سبحان اللہ جرمیران ہے وہ ان کے پتہ چلا تو جاتا انسان سبحان اللہ گھر کو شاندر بنا ہو تو دیکھنے کے چڑپ لے گی سبحان اللہ سبحان اللہ آخرت کو خراب کر ڈالا اور دنیا کی تعمیر میں لگے رہے اب تمہیں یہ بادشاہ مزڑتی ہے کہ آبادی کو چھوڑ کر ویران جا چلے جائے سلمان نے پوچھا ہے ابو حاضر تم نے ٹھیک فرمایا اب بتائیے کل اللہ تعالیٰ سے کیسے ملافات ہوگی ابو حاضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر نیک ہے تو ایسے آئے گا جیسے کوئی گھر سے باہر چلا جائے اگر نیک ہے تو ایسے آئے گا جیسے کوئی گھر سے باہر چلا جائے پھر جب واپس ہی سے ہوتی ہے تو اہل اعیال میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اگر برا ہے تو ایسے ہوگا جیسے بھاگا ہوا نوکر اپنے آخا کے ہاں لوٹا ہے سلیمان رو پڑا اور کہا نے معلوم ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے معاملہ ہوگا ابو حاضر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمی ہے اپنے آمال کتاب اللہ کے معافت بنانے کی کوشش کرو یعنی اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلو اپنے آمال کو کتاب اللہ کے معافت بنانے کی کوشش کرو سلیمان کہا آخرت میں مجھ سے کون اچھا ہے ابو حاضر فرمادے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِ نَعِيمَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِ سِجِّينَ ابرار بحشت کے نعمتوں میں ہوں گے اور فجار سجین میں اِنَّ اقرط خانوں میں سلیمان فرماتے ہیں کہ ابو حاضر اللہ کی رحمت کہاں ہے اللہ کی رحمت کہاں ابو حاضر نے فرمایا اِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ خَرِیبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے خریب ہے احسان کرنے والوں کے خریب ہے سلیمان فرماتے ہیں ابو حاضر اللہ تعالیٰ کے ہاں کونسا بندہ مکرمترین ہے وہ حاضر فرماتے ہیں مردہ اور آخر والے مردہ اور آخر والے مردے سے مراد جو جیتے جی اپنے نفس کو مار دیا قرآن میں جو کہاں نا موت خبر موت کہ جو جیتے جی اپنے نفس کے اوپر خواب پا لیا یعنی اولیاء اللہ سبحانہ کہ وہ ظاہر میں زندہ ہے مگر ان کی کیفیت دل پر مردوں گی ہے کیونکہ ان کا نفس نہیں ان کی کوئی شئے ان کی نفس جو ہے ان کی کسی جی سے مطالبہ نہیں کر سکتی یا پھر آخر والے یعنی قرآن و حدیث کو ان کی اصلی معنی میں سمجھنے والے آخر والے آت تو آپ بھی ہے ہم بھی ہے نہیں ہم کو وہ آخر والے میں ایک شمالے کیا جاتا ہے جب قرآن میں احکام جب اللہ اس کے رسول کے کلمات میں ایسے لگ جائیں گے تو آخر والے کیونکہ آخر جو ہے انسان میں دوسری مخلوق میں پیچھان کی کا ذریعہ آخر ہے صرف آخر کی وجہ سے انسان کو یہ اشرف المخلوق اخوات کا درجہ ملا جو صرف کسی مخلوق کو جو ہے اخل آتانے کی گئی صرف انسان کو اخل آتانے کی گئی اخل کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت ملی کہ وہ اشرف المخلوق خات اب ان کا بولنا ہے یاد ہو تو خجر کھانے سے پہلے آدم جیسا بن جا یا محمد عربی کی اتباہ کر محمد بے کناہ تھے بگر بگر کناہ کرے کے زندہ تھے شکون سے تھے یا نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کیونکہ آخر کی مجھے سے ان کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے سمجھ جا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مکرم اللہ کے پاس مکرم کون ہے انہا آکرم اکرم انداللہ یتقا کہ اللہ کے پاس مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے تب متقی کے لئے یہ شرائط ہیں جو حضرت ابو حاضر فرمایا سلمان نے فرمایا کونسا کونسا عمل افضل ہے ابو حاضر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی اور محارم سے اشتنا یعنی فرائض کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچھو سلمان کہتے ہیں کونسا دعا زیادہ مستجاب ہے تو ابو حاضر نے کہا محسن علیہ کی دعا محسن کے لئے جس پر احسان کیا گیا انہیں اپنے احسان کرنے والے کے لئے کونسا صدخہ افضل ہے تو ابو حاضر فرماتے ہیں کہ تنگ دست فقیر اور بڑی سخت تنگی رکھنے تنگی والے کو صدخہ دے کر تنگ دست فقیر اور بڑی سخت تنگی والے کو صدخہ دے کر منت اور احسان نہ جاتا اور نہ ہی اسے عزا دینا یہ سب سے بڑا صدخہ ہے کہ فقیر سے فقیر کو بھی آپ دے کر آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں اس پر احسان کر اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اس پر احسان کیا تو وہ صدخہ جو ہے وہ افضل صدخہ نہیں ہو شکتا تو اچھا صدقہ میں نہیں آئیں گا صدقہ ہو جائیں گا مجھے اچھا نہیں ہوگا کونسا خوال اچھا ہے تو فرما دیں کہ جس سے تو ڈرتا ہے جس سے تو ڈرتا ہے یا جس سے کوئی امید وابستہ وہ خوال اچھا ہے کیا مطلب جس سے تو ڈرتا ہے یا جس سے کوئی امید وابستہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھا ذکر اللہ کا کرتے بیٹھ سب سے اچھا ذکر اللہ کا یہی خوال سب سے اچھا خوال اس لیے کہ تو ڈرتا بھی اس سے اور ترک امید اس کے ذات سے سلیمان فرماتے اللہ تعالیٰ کے ہاں کونسا مومن عالی مرتبے والا ہے ابو حاجب رضی اللہ تعالیٰ وہ مر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور دوسروں کو بھی اس کو حکم دے کونسا مومن احمق کونسا مومن احمق ہے یعنی کونسا ایمان والا بے اخوف ہے تو ابو حاجب فرماتے وہ شک جو خواہشہ تے نفسانی پر پڑے حالانکہ وہ ظالم ہے یہ ایسا احمق ہے کہ غیب کی خاطر اپنی آخرت کو دنیا کی امد بیت رہا تو ایمان فرمائے بہت خوب لیکن یہ فرمائیے کہ ہم کیسے یہ فرمائیے کہ ہم کیسے ہیں یہ خلیف ایسا گفت بوری ابو حاجب فرمائے امیر المومنین اس کے مطالق مجھے معاف کیجئے اس کے مطالق معاف فرمائے دیجئے سلمان نے کہا نہیں ضرور بتانا پڑے گا یہ ایک نصیت ہوگی جو مجھے آپ کی طرف سے حاصل ہوگی ابو حاجب رضی اللہ تعالی فرمائے اے بیر المومنین تمہارے آبا نے لوگوں پر تلوار کے ساتھ جبر تشدد کیا اور لوگوں کے مشورے کے بغیر ظالمانہ ملک چھینہ یہاں تک کہ بہت بڑی خون رزیاں ہوئیں اور آخر کار لوگ اپنا ملک چھوڑ کر چلے گئے کاش تجھے وہ کلمات معلوم ہوتے جو لوگوں نے تیرے آبا کے مطالق کی یعنی تمہارے پاپ دادا کے مطالق ہے ایک ہم نشیر نے کہا ابو حاجب تم نے غلط بیانی کی بادشاہ کے ساتھ اس کے حیشی کے لوگ جب اتنا سخت اگر انہیں بول دیئے بادشاہ کو خود خوش کرنے کے واسطے ان کا ایک حواری بول اٹھا کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ابو حاجب نے فرمایا کیوں جھوٹ بول رہے ہو علماء سے اللہ تعالیٰ نے والا لیا ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی بات بتائیں اور حق ہرگز نہ چھپا ہے سلیمان فرماتے بلے کہ اب ہم اپنی اصلاح کس طرح کریں اب اپنی اصلاح کس طرح کریں ابو حاجب فرماتے کہ لوگوں کو بلا کر مروبط سے کام لو اور ہر ایک کا حصہ برابر تخصیم کرو سلیمان بلے ہم مال کہاں سے حاصل کریں ابو حاجب نے کہ حلال مال کما کر اس کے اہل کو دو جو اس کے مستحق جو ضرورت مند ہم کو دو سلیمان کہ آئے ابو حاجب چند روز ہمارے یہاں خیام فرمائیے تاکہ ہم آپ سے نصیحت حاصل کریں ابو حاجب فرماتے ہیں پناہ بخدہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ڈڑھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا عمر ہو جائے جس سے مجھے دنیا و آخرت کے رسوائی اٹھانی پڑے سلیمان کہے کم از کم اپنی ضرورت تو بتا دیجئے تاکہ ہم آپ کی امداد کریں ابو حاجب نے فرمائے مجھے جہنم سے نجات دلا کر بحث میں داخل کرا دیجئے مجھے جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخل کرا دیجئے سلیمان و سبحان اللہ مجھ اس کام کو کم کر سکتا ہے ابو حاجب میری تو یہی حاجب دیکھ اللہ تعالیٰ سے دوسری رکھنے والوں کا مجھ کتنا عالی ہوتا بادشاہ پوچھ رہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تو خدمت یہ کہ میرے کوئی جہنم چاہ جنت میں دال یہ نہیں ہو سکتا میری یہ ضرورت ہے میرے کوئی دعا ہے میرے کوئی حاجت نہیں ہے جو تم نے کر سکتا لہذا چھوڑ تم اپنی جگہ بیٹھ تو آرام سلیمان فرما میرے لئے کوئی دعا فرمائیے ابو حادم فرما کہ اگر سلیمان تیرا دوست ہے یا اللہ اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی میں آسانی فرما اگر تیرا دشمن ہے تو اسے تو پکڑ جیسا تو چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلیمان کا کچھ نصیحت بھی فرمائیے ابو حادم نے کہا اگر تو اہل ہے تو میں تجھے بہت کچھ کہ چکا اگر تو خابر ہے تو میں بہت باتیں بتا دیا تیر کو کیا نصیحت کر ہوں اتی بات نصیحت کی تو میں تیر کو کر دیا تو میں کافی کہ چکا ہوں اگر تو ناہل ہے تو پھر اب میری کمان میں تیر نہیں اگر تو میرے پر کوئی ایسی چیز باقی نہیں رحمت سے کہوں یعنی اتنا ہی کافی ہے سلمان پھر بولے مجھے کچھ نصیحت فرمائیے ابو حاضر فرمائے میں تجھے یہ وسیعت کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ کو بہت بڑی ذات سمجھنا میں کوشش کرنا اور جس سے تجھے رکا ہے اس سے بچے رہنا جب ابو حاضر گھر جانے لگے تو سلمان نے سعودی روانہ کر کے لکھا کہ اسے خرچ کرو اور اتنا اور بھی آپ کے میرے پاس باقی ہے ابو حاضر نے ورحم لوٹا کر لکھا ورحم لوٹا کر لکھا اے کیا تیرے وہ سوالات مسخری کے طور تھے کیا تیرے کو سوالات مذہب کے طور پہ کیا تھا اور یہ رقم واپس ہے میں اسے نہیں لہنا چاہتا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کی موسیٰ علیہ السلام کی سنت کیا کیا واقع کیا ہے جب نے فرما ہے جب گئے تو وہاں چروہوں کو پانی کھشتا ہوا پایا مدین مقام کن وہاں چروہوں کو پانی کھشتا ہوا پایا ادھر دیکھا تو دو رڑکیاں بھی پانی کھشنا چاہتی تھی تو آپ نے ان کے کوئے سے پانی نکال دیا آپ نے ان سے پوچھا تم نے پانی پہلے کیوں نہیں لیا انہوں نے کہا جب تک یہ لوگ فارغ نہ ہوتے ہم پانی نہیں نکال سکتے ہمارا باپ شوئے بڑا ہے موسی علیہ السلام نے پانی بھر سائے کے نیچے بیٹھ کر کہا یا اللہ تُنہے مجھے فخر فخری میں ہی رکھا آپ نے اس لئے کہا کہ آپ بھوکے تھے اور خوف چروہ ہونے تو کچھ نہ سمجھا لیکن وہ لڑکیاں بھاپ گئیں باپ کے پاس جا کر سالہ مجھرہ سنایا اور وہ الفاظ بھی سنائے حضرت شوہب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ایک جائے اور اسے بھلا لائے جب وہ لڑکی موسی علیہ السلام کے پاس پہنچی تو مو چھپائے ہوئے کہا کہ میرا باپ آپ کو بھلا رہا ہے تاکہ آپ کو وہ مزدوری دے جو آپ نے ہمیں پانی بھر کر دیا تھا موسی علیہ السلام کو یہ بات ناغوار گزریں لیکن جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ بہاڑی علاقہ تھا اور ویسے بھی آپ پابدادہ تھے جب چل پڑے تو تیز ہوا چلنے لگی راستہ بتانے کے لئے وہ لڑکی آگے آگے چلی چلی ہوا کے جھونکوں سے لڑکی کا کپڑا ادھر ادھر ہوتا تو اس کی رانے دکھائی دیتی دیرے لگتی اس لڑکے کی رانے بھی کچھ موٹی تھی مساء علیہ سلام نامورم عرد کو دیکھ نہ گوارا نہ کر دے اسی لئے کبھی اپنا مو چھپا لیتے اور کبھی کھو لیتے آخر رہا نہ گیا آپ نے کہا آئے اللہ کی بندی مجھے آگے چلنے دے اور تو مجھے راستہ بتاتی چل بلاخر حضرت شعب کی خدمت میں دونوں پہنچ گئے حضرت شعب اس وقت شام کا کھانا کھانے کے لئے تیار بیٹے تھے مساء علیہ سلام کو دیکھ کر فرمایا اے بیٹے بیٹھ بیٹھئے اور کھانا کھائیے مساء علیہ سلام نے فرمایا میں آپ کا تعم نہیں کھاؤں گا میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں شعب علیہ سلام نے فرمایا آپ بھوکے تو ہیں ہی پھر کھاتے کیوں نہیں مساء علیہ سلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ جو کام میں نے فی سبیل اللہ کیا کہیں یہ کھانا اس کے عوض میں دیکھ اللہ کیا اللہ کی جو نیکی کیا تھا اس کا بدلہ تو نہیں ہو چھوٹا معوضہ دوں کیونکہ میں اس خبیلے سے ہوں کہ اپنے دین کے کسی عمل کو بیشتے نہیں اگرچہ اس کے عوض دنیا کے برابر سونا ملے حضرت شعب نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کا عوض نہیں دے رہا بلکہ میری اور میرے آبا کی یعنی میرے باپ دادا کی عادت ہے کہ ہم اہمان نوازے کرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تب موسیٰ علیہ سلام نے بیٹھ کر تام تناول فرمایا موسیٰ 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 Quindi ہلا میں نہیں وہ ателя موسیٰ رہا موسیٰ ировать habe تو اگنا gloves پل گ Kore